الحمدللہ رب العالمین السلام والا سیدی الانبیاء والمسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ بالقرآن مجید والقرآن العمید وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةَ صدق اللہ الرجیم وصدق نبی امین روح ورقیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانه حبیبه المصطفى إِنَّ اللَّهُ مَلْعَائِكَةَ وِيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا آيُّهِ الَّذِينَ آمَنُونَ صُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَيِّعَلَا سَيْتَنَا شُفِيَنَا حَبِبًا نبی اللہ مولانا مرد وَاللہ آلِهِ وَسَحَابِهِ بَعْرِكَ وَسَلِّمُ صُلُّوا عَلَيْهِ الصلاة وَسَلَامِنَا لَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صُلُّوا عَلَيْهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے آج سفر کی ساتھ تاریخ ہے آج کے اس دن کی نسبت سے میں ایک خاص ہستی کے بارے میں بیان کروں گا جو قرآنِ فاق کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ کے اندر یہ آیتِ کریمہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ سے فرشتوں سے جو مشورہ فرمایا تھا جو پیغام جو حکم فرشتوں کو سنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ کا اس سامنے تلاوت کیا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَ اِنِّ جَائِنُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةِ اور یاد کرو وقت جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ نائب کرنے والا ہوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَةِ اِنِّ جَائِنُنْ فِي الْأَرْضِ خلیفہ یعنی زمین پر اپنا خلیفہ نائب کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرتِ آدم اللہ نبینا علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا اور زمین پر انہیں نائب فرمایا پھر ان کے بعد ان کے اولاد اس خلافت کی حق دار بنی پھر چلتے چلتے یہ معاملہ سرکاہ دولم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہ خلافت کی نعمت سے سرکراز فرمایا تو جن کا آج میں تذکرہ سنانے جا رہا ہوں وہ سرکاہ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کرتا خلیفہوں میں سے دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرتِ عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ میں سناوں گا اب جیسا ہی صحابہ اکرام کا یا خلفہ راشدین کا یا خلافت و امامت کا معاملہ سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ خلفہ آنے چاہیے جو سرکاہ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں خلافت کا حقدار اور خلافت کے قابل بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعمتوں سے انہیں سرپلاس فرمایا تھا جیسا ہی یہ نعم آتے ہیں حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نمکہ ہو حضرتِ عمر پاروقی عظم اور حضرتِ عثمان غلی رضی اللہ عنہ کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ لوگ صرف ظاہری خلافت کے یا حکومت کے اقتدار کے خلفہ تھے ہمارا ذہن شروع ہوتا حضرتِ مولا علی مشکوکشاہ کرم اللہ تعالی عزم کریم کے ذریعے سے شروع ہوتا یہ ذہن میں آتی ہے جیسا یہ خاص کر خانقائی نظام مالوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں آتی ہے اور یہ بہت بڑی بات میں بتا رہا ہوں کیونکہ آج کے دور میں ایک بڑا سب سے بڑا ایک جھگڑا یا اختلاف کئی جگہ پر جہنے ایک فتنے کے طور پر بھی یہ باتیں چرچے میں ہیں عام ہیں یوٹیوب پر اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسا ہی حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا نام آتا ہے ایک طرف سے گروہ کھڑا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ ان کی خلافت ایسی تھی ایسی تھی یہ تا ہوتا پھر ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے نئے ان کی خلافت یوں تھی اب ہمارے اوپر جہنے دونوں باتوں کو ماننا فرض ہے آپ کی خلافت ظاہری بھی تھی باتی ہی بھی تھی جس طرح حضور صلی اللہ عنہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سفہ بنائے یعنی سفیہ اکرام وہ اصحاب آپ صلی اللہ عنہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کو آپ صلی اللہ عنہ علیہ وآلہ وسلم نے باتینی نیامتوں سے سرپراز فرمایا تھا وہ اصحاب سفہ بھی ان اصحاب کے صدقے میں بنے یہ بات ذہن نشن کرنا چاہئے آپ لوگوں کوئی بات اتنی کتنی سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہی مجھے بنے والوں اگر یہ یوٹیوب پر بیان گیا اور کون بھی اچھا بڑا عالی میں دین یا کوئی بھی تصوف کی معلومات رکھنے والا یا ان جھگڑوں میں ہسے والا ان فتنے فساد میں خلاف میں ہسے والا یہ اگر سن لیا اگر وہ مانا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ ایک بڑے فتنے سے پاہت نکل جاتا بندہ کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہمیں چھوٹے لوگا ہمنا اس پر بات کرنے کا تو حق نہیں ہے مگر میرے پر جو روایت ہے بزرگانے دین کے مقاطب سے یہ میں سنانے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں یہ سنا چکا ہوں بیان یوٹیوب پر موجود ہے یعنی جیسا ہی ان خلپہ سلاسہ کا نام آتا ہے تو لوگ اس حد تک محدود ہوتے ہیں کہاں تک انہوں ظاہری خلافت سنبھالے اور حکومت کے کام کا سنبھالے اور اسلام کی خدمت کیے اور چلے گئے ماذا اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے سرکاہ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیامتوں کا آغاز انہی سے کیا تھا یہ جو خلپہ راشدین ہیں مولا علیہ السلام سمیت یہ بقیہ تین خلپہ سلاسہ انہی سے جو انہیں نیامتوں کی تقسیم شروع فرمائی تھی آج حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت کا دن ہے ان کے تولد کا دن ہے اس واسطے ایک ان کا تذکرہ بھی ہوا اور ان کو جو باطنی نیامتیں آتا بھی تھی وہ بھی تذکرہ ہوا اس نیت سے جو نے آج کا بیان میں سنا رہا ہوں خیر اس مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی ولادت کی تاریخ انہوں کی ولادت واقعہ آمول فیل کے تیرہ سال قبل آمول فیل کا جو واقعہ ہے اس کے تیرہ سال پہلے ماہ سفر کی سات تاریخ کو پیر کے دن نماز فجر کے وقت آپ تولد حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ پھر آپ کی شہادت کے حوالے سے اختلاف ہیں کون کہتے ہیں ایک محرم کی شہادت اور محرم کا محینا جو نے وہاں سے شروع اس طرح کی روایت ہے مگر حقیقت میں جو آپ کی شہادت کا تاریخ اور دن اس طرح ہے کہ فرما جاتا ہے تیئیس ہجری میں تیئیس ہجری میں زلحج کی ستائیس تاریخ کو پیر کا دن تھا نماز خجر میں ابو لولو فیروز مجروسی کے ہاتھوں آپ مجروع یعنی زخمی اس نے ایک زہر میں خنجر لانکر آپ چوبو دیا آپ زخمی ہوئے ستائیس زلحج پیر اس کے بعد انتیس تاریخ کو بدھ کے دن تحجر کے بعد مرتبہ جبروت میں آپ نے شہادت پائی دو دن کے بعد محرم کی ایک تاریخ دن شروع ہوئی ہے انتیس تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی ہے اس پر بھی لوگ بحث کرتے ہیں اور اس پر بھی ایک فترہ کھڑا کرتے ہیں شیعہ اور سنی علم محمد کا یہ تاریخ اور اس کے راوی حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مکتوبات میں یہ تاریخ درست پر بھائی اور عویس کرنی رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر فادوق عظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ خاص تعلق ہے خاص نیامت کا لیندن ہے اس کا تذکرہ آگے آئے گا اب جیسا کہ میں بتایا کہ یہ بنیاد ہے یہ صحابہ اکرام یہ سب سے پہلے چار صحابہ خاص ہمیں جو سنجھائیں خلقہ راشدین یہ شریعت کی بھی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ 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 اسلام کے بات جو وارش ہوئے بنیاد اس کو آگے چلانے میں بنیاد کو بڑھانے میں اس کی خدمت میں آگے اسلام کی خدمت میں ہر چیز میں اسی طرح طریقت میں یہ بنیاد ہے کیونکہ ایسے یہ بزرگ کا تصدیق کے لئے سنا کر جہنے بعد میں جو میرے پاس روایت ہے وہ میں بتاتا ہوں حضرت سید داتا گنج بکش علی حجوری رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں جن کا لاہور میں پاکستان مقتدہ صوفیہ کرام کے امام مقتدہ خلفہ ارباہ کیا بہت رہا نا یہ میرے پاس کی روایت ہائے سوہے میں سنانے سے پہلے ایک بزرگ بڑے جید نام ور مشہور و معروف علی اللہ کا ایک قول سنا کر آگے بڑھاؤں کیا فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر اور کئی یا تمام خانکہ والے اس کے اوپر اعتماد رکھیں کشف المحجوب یہ جو کتاب ہے تصوف کی بڑی جامع کتاب حضرت دادا گنگش علی حجور رحمت اللہ یہ تمام صوفیہ اکرام ان کے بات کے دمانے ان کا ایمان ہے اس کتاب پر کشف المحجوب میں دادا گنگش علی حجور رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل صوفیہ اکرام کے امام و مقتدہ خلفہ اربا یعنی یہ چار خلفہ ہیں امام بھی انوج اس کے صوفیہ اکرام کے امام اور مقتدہ انہیں راہ پر چلانے والے ان کے راہ دماغ پیشوا کون ہے یہ چار خلفہ ہیں یہ دادا گنگش علی حجور رحمت اللہ نے فرمایا مگر میرے پاس جو یہ مکتوبات ہیں بزرگان دین کے جس کے اندر خواجہ عویس کرنی رضی اللہ عنہ کے مکتوبات موجود ہیں غریب نواز کے بھی ہیں اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بھی ہیں حضرت سابیر پاک اور امام عظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ کا کتاب چاہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور دیگر کئی بزرگان دین کے مکتوبات ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے بزرگان دین نے کہ حضور صلی اللہ عنہ کے جو خلفہ ہیں جو خلفہ ہیں وہ سال کا جو تذکرہ ہے وہ پانچ لوگ ہیں اور مشہور چار ہیں امام حسن علیہ اسلام کو اگر ان کا پیٹ کم پکڑے تو یہ چار خلفہ راشدین لیا جاتا ہے مگر طریقت کی اگر بات آئی تو اس کے اندر چھے خلفہوں کا اس میں ذکر ہے یہ بیان میں نے کئی مرتبہ سنایا بھی کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور عبدالعزیز مکی بن حریص رضی اللہ عنہ یہ چھے صحابہ اکرام حضور صلی اللہ اللہ عنہ کی نعمتوں کے وارث جو سب سے پہلے بنیاد کے طور پر آپ صلی اللہ عنہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا حضرت داتا بنجبش علی حجور رحمت اللہ اللہ عنہ سنایا اب اس کے بعد کیسے یہ چھے خلفہ آپ صلی اللہ اللہ عنہ کے عطا کردہ نعمتوں کے وارث ہیں کس طرح نعمت ہے آگے بڑی خاص کر طریقت کی نعمت ہیں اور ظاہری حکومت کی بھی نعمت ہیں یہ تو ہر کوئی مانتا ہی حکومت خلفہ راشدین کی حضرت عمر حضرت عثمان علی مولا علی علی عثمان علی علی مولا یہ تمام لوگ مانتے ہیں مگر اس کے علاوہ طریقت کی جو نعمت عطا کیے تھے وہ تذکرہ تھوڑا سا سنا کر خاص حضرت عمر فاروق عظم رضی علی کو عطا کی گئی نعمت پر میں روشنی ڈال کر بیان کو ختم کر ہوں کیونکہ آج ان کی ولادت کا دن ہے حضرت عمر عزی اللہ تعالی کی ولادت کا دن ہے اس واسطے انہیں کیا کیا نعمت عطا بھی یہ اتنا بتا کر میں ختم کرتا ہوں یہ چھے خلفہ کو آپ نے کیا کیا انات فرمایا تھا وہ تمام بیانہ یوٹیوب پر موجود ہیں یعنی سلسلہ طریقت اور صحابہ اکرام اس طرح اس کا موضوع ہے دیکھیں یہ حدیث پاک ہے کئی صحابہ اکرام اس کے راوی ہیں اس حدیث پاک کے سب سے پہلے تو یہ چھے خود صحابہ جو اس نعمت میں شریک دے ان کے علاوہ اور چار یا پانچ صحابہ اکرام اس حدیث کے راوی ہیں حدیث پاک ہے یعنی یہ حدیث خاص ان خلفہ خلفہ تک پہنچی ان صحابہ تک پہنچی جو باطنی نعمتوں سے سرپراز ہوتے آ رہے تھے جنہ اسحاب سفہ کہا جاتا وہ فرمادے لکھتے ہیں کہ دس حجری میں تیرہ ربیو الاول ربیو الاول کا مہینہ تھا دس خلفہ کو ساتھ لے کر آپ مسکت کی روانہ ہوئے کب دس حجری میں تیرہ ربیو الاول کو پتا تھا کہ اب گیارہ حجری میں آپ کو اس دنیا سے سفر کر جانا ہے یہ آپ کو پتا تھا اس واسطے آپ کیا کرے دس حجری سے گیارہ حجری کے ماہ سفر کے مہینے تک کافی نعمت صحابہ اکرام کو تقسیم فرمائے پرسن جو بیان ہوا گیارہ حجری میں سفر کی دو تاریخ کو آپ ایک بڑی نعمت مہا سیدہ پاتیم دو زیرہ صلی اللہ علیہ حق فرمائے پھر اس کے بعد تین تاریخ کا دن وہ تھا اس دن میں بتانا بھول تین تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے بٹا کر گیارہ حجری میں اسم اللہ ذات کی اجازت پر احمد فرمائی تھی اسم اللہ ذات کی اجازت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حنایت فرمائی تھی جو سلسلہ خادری سروری میں آج بھی نعمت رائز ہے جو اروج میں آئی اس کی پہچان ہوئی پیرانی پیر غوث اعظم دستگی رضی اللہ عنہ کے ذریعے مگر نعمت آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عطا فرمائی نعمت جتنا جلدی ہو سکے آپ نے اپنے آخری ایام میں تقسیم فرمانہ شروع کر چکے تھے اور ایک سنت بھی ہے آپ صلی اللہ اللہ رسول کے سنت کے مطابق یہ خاص طریقت والوں کے اندر یہ قانون کے طور پر بھی ہے ایک سنت بھی ہے کیا کرتے ہیں پیرانی کرام پیر و مرشید اپنی حیات میں لوگوں کو بناتے ہیں مرید بناتے ہیں تک کوشید رکھتے ہیں جب ان کو پتا ہوتا ہے خبر ہوتی کہ اب میرے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آرہا ہے تب انہوں اپنے خاص جان نشینوں کو خاص لوگوں کو قریب جو دینا ہے دے کر چلے جاتے تو اس طرح کی یہ ایک رواج ہے ایک قانون ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ ہجری میں آپ کا ظاہری دنیا سے جہنے پردہ بار دس ہجری کا یہ واقعہ میں سنا رہا دس ہجری ربی اول تیرہ تاریخ کتنی مناسبت ہے گیارہ ہجری بارہ ربی اول آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا یو میں مہینہ جہنے بارہ ربی اول وہ یو میں ولادت اور گیارہ ہجری بارہ ربی اول یہ اس دنیا سے کچھ کر جانے کا دن تو ابھی ایک سال باقی تا ہے نہیں دس ہجری تیرہ ربی اول جمعہ کا دن نماز عشاء کے بعد آپ نے اپنے چھے خلفاؤں کو ساتھ دے کر مسقط کی جانب عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں پانچ ہزار قدم چل کر روانہ ہوئے مدینہ سے جہنے باہر نکلے جو راستہ مسقط کی طرف جاتا ہے پانچ ہزار قدم چل کر گئے فرما جاتا ہے وہاں پر ایک کیکر کا درخ تھا اس درخ کے نیچے اپنے قیام فرما پھر وہاں پر تین درخ فرما کے موجود تھے وہاں پر جو درخ موجود تھے اس کا فاصلہ لکھا گیا ہے مشریق سے مغرب کی درخ ستر قدم پر ایک درخ تھا مغرب سے شمال کی درخ سنتیس قدم پر ایک درخ تھا شمال سے مشریق کی درخ پندرہ قدم پر ایک درخ پھر آپ صلی اللہ تعالی سلام ان تین درخ کے اتراؤ جن اٹھلنے لگے لے تمام صحابہ اکرام کو ایک درخ چھے صحابہ اکرام تے ساتھ چاروں خلف راشدین اور عناس بن مالک اور حضرت عبدال عزیز مکی بن حاریس رضی اللہ چھے صحابہ اکرام کو نیامت عطا کرنا یہ بھی بزرگان اکرام کی سنت رات کا وقت چن تے اور جسے دینا ہے اسے اتر شریک کرتے دوسرے اگ لے صحابہ اکرام موجود تے اکلا کے قریب لگ بگ چھے جنا کو چن لاکہ صحابہ اکرام میں چھے لوگوں کو چنے اور لے کر مدینہ سے باہر گئے پانچ ہزار قدم دور چل کر رات کا وقت ایک درخ کے ایچے لے جا کر جوانے تینوں کو بٹھائے بٹھا کر پھر تین درخ تھے اس کے اطراب جوانے ٹھوڑی دے اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نے نے بلایا بلا کر جو نعمتوں سے نواز نہ تھا نواز آ مجھے تذکرہ سنانا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تنہا لے جا کر جو بھی اجازت دینا تھا جو بھی تعلیم دینا تھا تنہائی میں دیے دے کر ان کو بھیجے بھیجنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلائے آج ان کی یوم بلادت ہے ان کو کیا نواز اتنا بتاتا باقی پانس لوگوں کا تذکرہ میں چھوڑ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلائے بلا کر اپنے سامنے اپنے روح برور بٹھائے بٹھا کر جو بھی طریقت کی اللہ تعالی کی ہونے کی اس کے راز اور اموز کی جو بھی باتیں بتانا تھا تنہائی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتائے بتانے کے بعد پھر آپ کو امامت اور ارشاد سے مشرف فرمایا آپ نے امامت اور ارشاد سے مشرف فرما کر پھر اپنی کلاہ اڑھائی کلاہ پر ٹوپی آتی اس کا مقصد ہوتا ہے پہنانے کا خلاپس سے پہلے خلیفہ کے سر پر ایسا کونے والی ٹوپی مخروط ہی شکل اسے کہا جاتی گمبت نمہ اسے اوپر چون چیز ایسے ہی لمبی ٹوپی اس کے پر امام آنت رہونے ایسی ٹوپی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر رکھ ان کو پینا ہے ایک حدیث پاک میں آیا ہے ایک کتاب میں دوسرے حضور کے لکھے کتاب میں آیا ہے حضرت جبریل امین چار ٹوپیاں لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے چار ٹوپیاں مخروط ہی شکل جو لمبی ٹوپیاں وہ چار ٹوپیاں لاکر دیتے اس میں ایک کونی بھی تھی چار کونی بھی تھی اور تین کونی بھی تھی اور چار کونی ایک دو تین چار اس طرح کے چار ٹوپیاں اطراب سے کونے ردھیں سے اس کے پارٹیشن ردھتے ہیں اس کا ہر ایک مقصد ہے مطلب ہے اور دینے کا بھی الگ اس کا ایک کارن خاص مقصد ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخروف کی شکل کی دو ترکی یعنی دو کونی لمبی ٹوپی آپ اپنے سر پر رکھے رکھ اسے اتار کر حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی کو پہنائے پہنانے کے بعد آپ اس کا راز بتائے اس کا راز بتائے وہ ٹوپی کا کہ خلیفہ جب یہ ٹوپی پہنتا ہے تو پہننے کے بعد اسے کرنا کیا ہے کون سی چیز ہے جو اپنا ہی جاتی ہے تو اس ٹوپی کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترکے دنیا کرنا ترکے دنیا کرنا اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے اگر کوئی شاہ اسے حاصل ہوئی تو شام تک اپنے پاس نہیں رکھ مقصد یہ ایک مقصد ہے خاص یہ طریقت اس کے اصول ہیں خلافت کا ٹوپی پہنانے کا جببہ پہنانے کا دختار باننے کا پٹا بنے ہر چیز کا یہ مقصد ہے رہ گئی رسمی ازار روح بلالی نہ رہی ایسا معاملہ چلے صرف رسومات رہ گئے ہمارے اندر یہ حق یہ نا خلافت دینے والے معلوم ہے ایسا چلے چلے کرور تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نے اپنی بارتینی نعمتوں سے سرپراز فرما کر چار انبیاء اکرام کی ولایتوں سے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی کو نواز آ چار انبیاء اکرام کی ولایتوں سے نواز حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی ان کے اندر ولایت نوحی ولایت ابراہیم ولایت دعود اور ولایت عیسوی یہ چار انبیاء اکرام کی ولایت نبوت و ولایت کا فیض آپ کے اندر چار انبیاء اکرام کی حضرت عمر علیہ علیہ دعود علیہ 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 چار انبیاء اکرام کے ولایت کے فیض سے انہیں نواز کر پھر آپ سامنے بٹھا کر ان کے قلب احکام معریفت باشریت احکام معریفت باشریت یعنی شریت کے ساتھ جو معریفت کے احکام ان سے نواز اور آپ چار رنگوں کے انوار سے نواز گیا اب سلسلے میں طریقت میں جیسا ذکر اسکار دیتا نہیں تو رنگ سے بھی نواز نے پھر جمعہ میں بتایا تھا تو رنگ عطا کرتے تو حضرت عمر فاروق کو حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام چار رنگوں سے نواز گری کلر اور نیدہ کلر یہ چار رنگ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی مکہ تاوی تے یہ چار رنگ سلسلے کے طور پر جاری ساری ہیں آج بھی جاری ہے جو خلافت کا شدرہ پہنچتا ہے یہ کسی چار میں سے ایک رنگ سے اس کی مناسبت ہے تو جسے معلوم ہے خبر ہے سو ہے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ سلام آپ کو درود وحبی کی اجازت فرمائیں اجازت درود وحبی اور فرمائیں کہ اے عمر تمہارے اہل طریقت کو ہم اس درود وحبی کی برکت سے عالم رویاء عالم مثال عالم معال اشیاء یہ تین عالم میں ہم اسے ملیں گے اور اس سے ہم کلام ہوا کریں کیا کریں تین عالم میں اس کے مرتبے کے مطابق یہ درود شریف جو تلاوت کرے گا درود وحبی تمہارے سلسلے کے اندر حضرت عمر فالو عظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر جب درود وحبی تلاوت ہوتی تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ اس کے مقام و مرتبے کے ملاقات کرتا اور ہم کلام بتائیں اور یہ درود وحبی اسے کہا جاتا جو داریٹ عطا ہوتا ہے اسے زیادہ قصد کی ضرورت نہیں رہتی بیٹا درود پڑھا وحب یعنی وہ جو غیب سے دائیٹ یا کسی بزوری کی طرف سے دائیٹ عطا ہوتا ہے یہ چاہے وہ کہیں بھی ہو اسے ملاقات کی شرط نہیں اس واسطے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلافت عطا ہونے کے بعد یہ خرقہ عنایت کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی ملاقات کی اس نے فیجیت نے واقعہ میں اکثر علماء اقرام سے سنے ساتھ جتنی شریعت کے مطابق اور ان کے حدیث کے روایت کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق جتنی حدیث ملی اتنے بیان کریں کہ خاموش ہوتا ہے جن باتوں کو حضور صلی اللہ نے عوام الناس میں سنانے اب یہ حدیث کہا ہے بخاری میں کہا ہے مسلم میں کہا ہے تو نہیں ملنے والی کابی اب ہمیں اسے نہیں مانتے بولے تو اس کا نصی مگر ہمیں خانقہ والے ہیں ہمارا اعتماد ہماری بھی سند ہے یہ ایک بات ذہنے میں رکھنا جیسا علماء کے اندر شرط ہے حدیث لینا اوپر جو حدیث ہے وہ راوی اسے اسناد کہلا دیں طریقت کے اندر بھی اس کے بھی اسناد ہے اس میں راوی کن معلوم ہے اس میں راوی مجھے جس نے آتا کیا میرا مرشد میرا راوی یہ سینہ آیا پھر ان کے مرشد ان کے راوی پھر ان کے مرشد ان کے راوی اوپر جا کر ہمارے راوی جو ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی ہمارے راوی ہماری اسناد میں کون آتا ہے ہمارا جو شجرہ ہے یہ ہمارے حدیث تریکت کا یہ سند ہے شجرہ ہے حضور صلی اللہ تعالی جو یہ چھے صحابہ اکرام کو نعمت عطا کر رہے تھے ان کے جانشین جو سینہ بہ سینہ علم منتقل کرتے آئے وہ ان کے راوی ہیں اب شریعت والے سے ہمیں نئی مانتے کریں تو وہ اپنے جگہ پر صحیح ہے شریعت والے یہ حدیث کو ہمیں نئی مانتے بخاری شریعت میں نئی بولے تو اپنے جگہ پر صحیح ہے مگر تو یہ حدیث طریقت کہلاتے یہ جو حدیث میں سناتا جیادا سے یہ حدیث طریقت ہو جائیں جا کر بیان سنو جا کون چیئے حدیث میں نہیں کسیل خراب نہیں کیونکہ ان کے پاس بجانہ پاس کسی ملاش نہیں کیا بولنے اللہ کسی ملاش نہیں کیا بولنے اللہ اوز بولنے جو کبھی سفید اماما پینتے کبھی کالا پینتے کبھی نیلا پینتے کلا بھی پینتے یہ سب کے سب رنگ خود عطا کرے سنو رنگ اس میں بھی سیر قراب نگ یہ رنگ ہے اسلام کا سفید رنگ وہ شریعت والوں شریعت والوں کے برابر ہے صحیح مگر طریقت کے جو بھی پھر آگے ان رنگوں سے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کے قلب کو روشن فرما کر ایک ذکر کی بہت اجازت بھی آپ نے مرحمت فرمائی پھر اس کے بعد جو یہ چھے صحابہ اکرام تھے ان کو دیگر نیامتوں سے انبیاء اکرام کے الگ الگ نبی کی ولایتوں راتف سے نواز کر آپ نے بالآخر دس عزری میں رفیول اول کی تیرہ تاریخ کو یہ اعلان فرمایا جیسا من کنتو مولا کا اعلان فرمایتے نہیں من کنتو مولا فہاز علی مولا آخری حجت الویداء کے وقت اس وقت وہ اعلان ماتا یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم اعلان فرمایت کیا الولمائی امتی کا انبیائی بنی اسرائیل یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے معنی یہ چھے صحابہ اکرام کو لیکھ جا کر مجینے سے باہر خاص نعمتوں سے ظاہری نعمت ہیں تو سب کے درمیان عطا باتی نعمت نعمت سے ذکر یہ علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے معنید ہے انبیاء کے معنید ہے انبیاء اکرام کا فیضان میں ان کے اندر رہنا نہیں انبیاء اکرام کے نواز شاعت ان کے تبرکات ان کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ انہیں موجزات دیا تھا ان موجزوں کا فیض سب سے پہلے ان کے اندر ولایت کے طور پر کرامت کے طور پر موجود رہا وہ نبی سے مشابیت دی تو اس حدیث کے حق دار ظاہری علماء شریعت نے اللہ مارک کرے انہوں اعلان کرتا ہی ان کے حق میں سرکار دولان صلی اللہ علیہ جا کو مدرس میں پڑھا چند سال ناظرہ پڑھا حدیث کر میرے پر سرٹیویٹ ہے میں امبیاء اکرام کا وارث بناتے میں امبیاء اکرام کا وارث ہمیں علماء امبیاء اکرام کے وارث یہ حدیث سنا ہے تو وہ علماء کے حصے نہیں بولے یہ جو خاص صحابہ اکرام جن سے تصوف آگے پڑھ رہا تھا جن کے اندر امبیاء کے خانواد ان کے اندر نیامت ہیں یہ پورا فلسفہ ہے جو حضرت خود آپ بنا کو دے ہو گئے سکتے ہیں کس کی محبت میں یا جوش میں آگ بولتے نہیں خانکا والے طریقے جو بات بولتے ہیں پورے حدیث ہم نصیب ہمیں اس کی ریسرچ میں نہیں علماء کو درگ ہو جاہ منایا مریضا منایا سب کریا کون بھی آ کوئی علم بیٹے پوچھے کیا بھی سوال تو اس کی زبان خاموش ہو در کچھ رہے علماء کیا ہو ملی حلان پڑتا اس وراغ مان لینا پڑتا علماء آج کے دور کے سوفیہ کو در آج دور کے خانکا والے علماء کیا کریں دلائل اتنے علم پچھت کیا بولنے انہوں سکھ کہیں ان کے پاس دلائل ہے قرآن بھی حدیث پر نہ ان کو ظاہر علم نہ بات در کر خاموش رہا پڑتا مگر درنی کی کوئی ضرورت نہیں جو بھی طریقت کے اندر جو بھی بات کہی جاتی وہ حق ہے اور حضورت اکیس طرح کے ہے یہ مولا علی 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 انہوں کو نواز ہے طریق پھر اس کے بعد چار طرح کے گنجی نے امامت سے نواز گنجی نہیں خزانہ چار طریق کے امامت کے خزانوں سے نواز ہے اب وہ چار طریق چار امام امامت کا خزانہ خلافت کا خزانہ وہ ظاہری طور پر تو چھلگ رج معلومی چار امامت راشد کیس طرح مشہور معروف ہے یہ نواز ہے پھر اس کے بعد دیگر کئی نعمتوں سے آپ کو نواز آ یہ خلافت کا تذکرہ میں آپ کو سنایا آپ کو جو امامت اور ارشاد اور جو خلافت اور جو نعمت آپ فرما جانے سے باس دن پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی خلافت سجادگی سے نواز آتا اس پر ایک پورا بیان میرا موجود ہے خلافت سجادی یہ خلافت سجادی کسے کہا جاتا ہے سجادہ نشن کیسے بنائی جاتا ہے اس کی حقانیت کیا ہے وہ کو گیارہ ہجری میں اپنے وسائل سے پانس دن پہلے عطا کیے تھے پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیرہ ہجری میں سترہ جماعت آخر کو بدھ کے دن خلافت سجادگی حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے سپر فرمائی حضرت عمر فاروق حضرت صلی اللہ عنہ کی خلافت سجادگی کا شرح حاصل تھا پھر اس کے اندر وہ پورے بارہ امام شامل ہے خلافت سجادگی کا ایک موضوع ہے اس نعمت میں کیا حاصل ہوتا ہے اس نعمت میں خلافت سجادگی میں اس خلافت والے کو صاحب خلافت کو یہ نعمت حاصل ہوتی کہ اسے اپنے مرشد سے لے کر جس کی خلافت حاصل ہوئی وہاں سے لے کر آدم علیہ السلام تک روح زمین پر جتنے بھی روحیں آئیے اور گئیں وہ تمام کی تمام اروایوں سے نظر آنے رکھیں یعنی اس طرح کا کشف اس کے اندر یہ نعمت رکھی گئی ہے ایک انصبت سے میں آج کا بیان سنایا کہ حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالی کو آپ ظاہری نعمت کے ساتھ باطنی نعمت یعنی طریقت کی خانقائی نعمت اور تعلیمات سے نماز تھا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خلفہ راشدین کا اور ان خلفہ وں کا ظاہری و باطنی فائضہ نصیب عطا فرمائے آج ان کا تذکرہ ہوا یوم ولادت ہے یوم ولادت کے طور پر جس طرح آج ہمیں توفے دیتے تقسیم کرتے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت عمر فارغ عظم رضی اللہ تعالی ان کے ولادت کا تحفہ ہمیں نصیب میرے نیوے بیان میں خود بلدت ہوئی تو اللہ تعالی سے معا کرمائے وآخر دعوانا وآخر اللہ 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 اللہ